اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سپتن اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین جو لوگ انڈین فلمز دیکھتے ہیں وہ یقیناً ہیمہ مالنی اور دھرمیندہ کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں ایک ایسا جوڑا تھا جو سپر سپر سٹار تھا اور ان کی جوڑی اتنی مشہور تھی پھر ان کی شادی بہت دھماکے دار تھی کیونکہ دھرمیندہ پہلے سے میرٹ تھے اور اس کے لیے ہم مالنی سے شادی کرنے کے لیے اپنے مذہب کا جو بدلاؤ کرنا پڑا اور اس کے بعد جو ان دونوں نے شادی کی تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ لوگوں سے چھپی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ اس کے بارے میں خبریں جو ہے لوگ سنتے رہے اور اس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے ایشا دیول اس کی پیدائش اور ایشا دیول کا بھارتی انڈسٹری میں آنا اور اس کے بعد بہت اقدم سے فیم ملنا اور اس کے بعد انڈسٹری سے برکل ہی آؤٹ ہو جانا اور اس کے بعد بارہ سال پہلے ان کی شادی جو ہے وہ تختانی فیاملی میں ہو جانا یہ ایک ایسا ٹائم تھا جس کو لوگوں نے بڑے شوق سے دیکھا تھا کیونکہ ہیمہ مالنی دھرمیندہ نے اپنی اس بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام کے ساتھ کی تھی گو یہ شادی میں بابی دیول اور سنی دیول جو ان کے دونوں بھائی ہیں سوتیلے بھائی جو کہ دھرمیندہ کی پہلی بیوی سے ہیں وہ شامل نہیں ہوئے تھے گو ہیمہ مالنی نے اس پر کہا تھا کہ وہ دونوں اپنی بیرون ملک شوٹنگ میں مصروف ہیں لیکن لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کی پہلی وائف ناراض نہ ہو جائے تو بچوں نے اس ورہ سے شادی میں شرکت نہیں کی تھی اور بہن کی شادی میں وہ تو ناشریک ہوئے لیکن دھرمیندہ اپنی بیٹی کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئے تھے اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ انہوں نے اپنی اس بیٹی کی شادی کی تھی لیکن اب عیشہ دیول جنہوں نے اپنی فلم انڈسٹری سے تقریباً اسے خیر بات کہہ دیا تھا اور اپنی گھر کی ہی ہوگا رہ گئی تھی اور اپنا گھر انہوں نے بچایا شادی کے پانچ سال کے بعد ان کے گھر دو بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے اور جس شخص ان کی شادی ہوتی ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا ہے بہت بڑی بزنسمن فاملی ہے جیوری کا بہت بڑا بزنس اور نام ہے اور یہ جو بزنسمن ہے بھارت تختانی ان کے ساتھ انہوں نے بارہ سال یہ رشتہ جو ہے یہ نبھایا گیارہ سال بارہ سال تقریباً بولا جاتا ہے اچھا اب یہ جو بارہ سال رشتہ نبھایا اس میں عیشہ نے اپنا کردار جو ہے بڑی خوبصورتی سے نبھایا لوگ اس کی بقاعدہ تو آپ پہ تعریف کرتے ہیں بلکہ عیشہ نے اپنی کتاب بقاعدہ لکھی جس میں اس نے بتایا کہ کس طرح سے بیٹیوں کی پرورش کرتے ہوئے بہت سی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے وہ اپنا اپنے بچوں کا اور اپنے شوہر کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی ضرورت کا جو ہے خیال رکھتی تھی لیکن اس کے باوجود یہ شادی آخر کا ٹوٹ گئی پچھلے پانچ چھ ماہ سے عیشہ دیور جو ہے اپنی والدہ ہی مامالی کے ساتھ رہ رہی تھی اور ہر بڑے چھوٹے اوکیشن پر وہ اپنی والدہ کے ساتھ نظر آتی تھی گزشتہ جو ان کی ویڈنگ انیورسٹری گزری اس وقت تک تو ہی مامالی کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ تھی وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک پوسٹ بھی شیئر کیا بڑا محبت بھر اپنے شوہر کے لیے لیکن اس کے بعد ہی عیشہ کی بیٹی کی سالگیرا ہوتی ہے تو اس میں ان کے شوہر تختانی کہیں بھی نظر نہیں آتے ادھر سے لوگ چمگویاں کرتے ہیں اور پھر ہی مامالی کے گھر میں اس کا رہنا اور بڑے عرصے تک وہاں پر رہنا اپنے شوہر کے ساتھ نہ نظر آنا تو اس میں کی چمگویاں ہو رہی تھی کہ ان دوروں کے درمیان کچھ چل رہا ہے اس گزشتہ ایک سال کے اندر ایسا کیا ہوا وہ نیوئے نائٹ پر ہونے والا واقعہ کیا تھا جس کو لوگوں نے دیکھا اور ایک اینی شاہد نے اس کا پورا ماجرہ جو ہے وہ بیان کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں دراصل وجہ بنی ان کی شادی کے ٹوٹنے کی یہ لیکن ان کی شادی کی ٹوٹنے کی ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے وہ یہ جو انہوں نے اپنی ایک بک میں پیرنٹنگ کے حوالے سے کتاب لکھی اور اپنی بیٹی کی چھوٹی بیٹی کی پیدائش کے بعد انہیں جن مشکلات سے گزرنا پڑا اس کا انہوں نے ذکر کیا جس میں وہ مختلف باتیں جو ہیں وہ شیئر کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا مختصر سمائے عیشہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ عیشہ بتاتی ہیں بلکہ عیشہ کیا بتاتی ہیں لوگ جانتے ہیں اس واقعے کو کہ ان کی ملاقات جو ہے ایک بڑا دھماکے دار دھوا دار قسم کی ان کی محبت تھی اور بڑی ہی ینگ ایج سے سکول کی لائف سے یہ شروع ہونے والی محبت تھی ان دونوں کی جہاں پر ان کے سکول میں گالبن کو ایک فنکشن ہوتا ہے شاید سپیچز کا مقابلہ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اور اس میں جو ان کے شوہر ہے بھارت تختانی وہ جو ہے وہ آتے ہیں اور وہاں سے ان دونوں کی جان پہچان ہوتی ہے یعنی کہ تین ایجر لف ایسے آپ کہہ سکتے ہیں اور انٹر سکول ایک کمپیٹیشن تھا جس میں ان کے شوہر جو ہے وہ ایک اکیڈمی کی طرف سے ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے سکول میں آتے ہیں ان کی سکول جو کہ باندرہ میں تھا اور وہاں پر یہ کہتی ہیں کہ یہ بڑے خوبصورت تھے مجھے بہت اچھے لگے اور پھر یہ کہتی ہیں کہ جاتے میں میں نے ان کو اپنا نمبر میں بدل جاتا ہے اور بڑے دھوم دھام کے ساتھ ایک محبت بڑی شادی جو ہے محبت بڑا جو ایک ان کا تعلق تھا وہ شادی میں تبدیل ہوتا ہے اب شادی ہو جاتی ہے شادی کے پانچ سال کے بعد ان کے گھر پہلی بیٹی اور اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں دوسری بیٹی کی بھی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ وزی ہو جاتی ہے اپنی بچیوں کے ساتھ اور تب ہی انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے جس سے وہ کہتی ہیں کہ میری دوسری بیبی کے برث کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ میرے شوہر جو ہے بھارت وہ بڑے کرانکی اور بڑے ایریٹیٹیٹڈ ہر وقت اس سے میں رہنے والے چچڑے سے ہو گئے تھے پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے پھر پتا لگا کہ میں ان کو اٹینشن نہیں دے پاری کیونکہ مجھے اپنے بچوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے ان کی نیچر ایسی ہے کہ اگر وہ کمپٹیبل نہیں ہے تو وہ بتا دیتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں چونکہ اپنی بیٹی چھوٹی جو ہے اس کے پلے سکول میں بہت زیادہ بزی ہوگی تھی دوسری بچی جو ہے وہ بھی گود میں تھی میں ان کے ساتھ ہر وقت لگی رہتی تھی ان کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کا مجھے خیال رکھنا ہوتا تھا اور میں اپنی بک بھی لکھ رہی تھی اپنی پڑکشن ٹیم کے ساتھ بھی مجھے ملنا پڑتا تھا اس لیے مجھے لگا کہ میں ان کو نگلیکٹ کر رہی ہوں یہ چیز وہ کہتی ہے کہ میں نے فوراں ہی اسے نوٹس کر لیا اور میں نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی وہ کہتی ہیں ایک تفاہ میرے شوہر نے مجھ سے ٹود برش مانگا میرے ذہن سے اتر گیا میں ان کو دینا بھول گئی یا ان کی شرٹ پریس ہونی تھی وہ میں بھول گئی ان کو کام پر جاتے ہوئے کوئی کام کی کسی چیز کی ضرورت تھی ان کا لانچ دینا بھول گئی اور یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جو ہے میں ان کی بھولنا شروع ہو گئی تھی جس سے وہ ایریٹیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں جانبوش کے نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں بہت بزی تھی لیکن میں نے ان چیزوں کو پھر درست کیا اور میں نے بقاعدہ تو پھر یہ بھی نوٹس کیا کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہم کبھی باہر نہیں گئے کھانا کھانے نہیں گئے پھر میں نے ان چیزوں کو میک شور کیا کہ میں یہ چیزیں کروں کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ بھارت اتنا ڈیمانڈنگ نہیں تھے اتنا زیادہ چیزیں نہیں مانگتے تھے تو مجھے ایسے بھی خیال رکھنا ضروری تھا کہ ان کی کم از کم تھوڑی بہت ضرورت ہو کہ میں خیال رکھوں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شادی کے دس سال جب یہ گزر گئے تھے تب انہوں نے یہ بک لکھی ہے بلکہ سوری نو سال تو اس وقت ان کو یہ احساس تھا کہ کہاں پر وہ لیک کر رہی ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پھر ایسا کیا ہوا ایسا کیا ہوا کہ شادی کی دسوئی سالگیرہ پر تو وہ اپنے شوہر کو محبت بھرا پیغام جو ہے وہ بھیجتی ہیں لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد نہ وہ سالگیرہ پر بچی کی نظر آتے ہیں نہ وہ ان کے ساتھ نظر آتے ہیں یہ گھر چھوڑ کے اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہیں تو ایسا کیا دیکھا یا کیا راز اپنے شوہر کا ان کے سامنے کھلا کہ انہوں نے اپنے راستے جو ہے الگ کرنے کا سوچا اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ چینج جو ہے ہماری بچیوں کی زندگی پر اثر نہیں کرے گا ہم یہ چاہتے ہیں اور اپنی بچیوں کے خاطر ہی ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم الگ ہو جائے ہماری پرسنل سپیس ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے اور یہ تمام باتیں انہوں نے جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کی اب چیزیں یہ ایک اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایشا نے تو کافی عرصہ پہلے ہی یعنی کہ جب اپنی والدہ کے گھر گئی تھی اس وقت انہوں نے اپنے شوہر کی تمام تصاویر پوسٹ اپنے انسٹاک آکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیں تھی لیکن جب لوگوں نے ان کے شوہر کی آکاؤنٹ کو دیکھا تو وہاں پر تصاویر اب بھی موجود تھی یعنی کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کے شوہر تو چاہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا لیکن اب ایشا جو ہے وہ گیو اپ کر چکی ہیں وہ ایشا جیسے بارہ سال جو ہے بڑا ٹک کر اپنے ایک ہی گھر میں جہاں پر بہت بڑا ان کا بہندرہ میں گھر تھا جہاں پر یہ اپنے شوہر کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی اور ان کی مرضی کے مطابق رہ رہی تھی فلموں میں کام بھی بند کر دیا تھا تو پھر ایسا کیا ہوا اس کا راز جو ہے افشا کیا ایک ایسے شخص نے جس نے ان کے شوہر کو ایک نیو یہ پارٹی پر ایک اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا جو کہ مبہیر اطاف پر ان کی گرل فرنڈ بتائی جا رہی ہے جیہاں نیو یہ پارٹی پر اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ جو کہ بینگلور میں رہتی ہے اس کے ساتھ ان کے شوہر کو دیکھا گیا ہے نیو یہ پارٹی پر یہ ایک ایسی پارٹی تھی جو کہ پیڈ پارٹی تھی ایسی پارٹی تھی جہاں پر پیسے کے انتظام کے ساتھ خوب ساری چیزوں کا بندوبست اور آیاشی کا انتظام کیا جاتا ہے وہاں پر ان کو اس حالت میں اس لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا تھا جو کوئی گرل فرنڈ ہی ہو سکتی ہے لیکن وہ کوئی عام دوست نہیں ہو سکتی یہ بات جو ہے یہ اس شخص نے شیئر کی باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اپنے اکاؤنٹ پر بلکہ کوئی تصاویر اس نے شیئر کی اور اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے یہ ایشہ دل تک پہنچا اور اس کے بعد وہ ناراض ہوئی انہوں نے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی جس کے بعد سنا یہ جا رہا ہے کہ ان کے شوہر نے بڑی کوشش کی پیچ اپ کرنے کی لیکن معاملات جو ہے وہ درست نہ ہو سکے اور ایشہ جو ہے وہ آکرکار انہوں نے گیو اپ کر دی اپنے شوہر پر اور اپنی والدہ کے گھر ناراض ہو کر چلی گئی تو یہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں شاید ایشہ نے اپنے شوہر کو اتنا وقت نہیں دیا تو دیکھیں وقت تو دی رہی کی وہ کوشش کر رہی تھی اور شادی شدہ زندگی میں ہر روز تو پہلے دن کی طرح نہیں ہوتا یا شروع کے دنوں کی طرح تو نہیں ہوتا زندگی تو آگے گزارنی ہوتی ہے تب ہی اللہ نے یہ نظام بنایا ہے فیاملی سسٹم ہے لیکن پوری کوشش جو ہے لوگ کہتے ہیں جو قریب سے جانتے ہیں ایشہ کو کہتے ہیں کہ اس نے پوری کوشش کی لیکن اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جو بیوافائی کی اس نے اس کو بری طرح سے توڑ دیا ہی ممالنی اور دھمندک کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ جانا چاہے آپ کتنے بڑے سیلیبیٹی کیوں نہ ہو چاہے آپ کے پاس کتنا بڑا پیسہ نہ ہو لیکن طلاق اور بچوں کے لیے اس طرح سے الگ ہونا یہ بہت بڑے مسائل ہوتے سمجھنے والے اس کو سمجھ سکتے اپنا بہت کیا لکھے گا دو میاد رکھے گا میں نے کہا اس کی وجوہات آپ تک پہنچاؤں اللہ حافظ